کلک کریں سبسکرائب بٹن کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ دیکھ پائیں ہماری آنے والی ویڈیوز کو سب سے پہلے نمازکار دوستو سواگت تھا آپ کا ایسی سپورٹ کے اس چینل میں میں بولا ہوں ایسی فرنڈز جیسا کہ آپ دیکھ پائیں میرے ہاتھ میں میلا میٹ کریم فرنڈز یہ ایک ایسی کریم ہے جو کافی تیجی سے گورا کرنے کے لئے مسہور ہے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہر طرح کے سکن کو یہ کافی تیجی سے گورا کرتا ہے کیونکہ کئی سارے کریمیں ہم استعمال کرتے ہیں وہ گورا تو بناتے ہیں لیکن کافی سمجھ لے لیتے ہیں یا پھر گورا بنانے میں بھی کافی کم ہمیں گورا بناتے ہیں لیکن یہ میلا میٹ کریمیں کافی تیجی سے اور کافی زیادہ گورا بنانے میں مدد کرتی ہے کوئی بھی کریم آپ کو ہمیشہ کے لئے گورا تو نہیں بنا سکتی ہے لیکن یہ جو کریم ہے فرنڈز یہ آپ کو جب تک آپ اسے لگائیں گے تب تک یہ آپ کو گورا بنائے گی لیکن اس کے کچھ ساری ایفیکٹ ہو جاتے ہیں تو اس سے کیسے آپ بچے میں بتاؤں گا اور بتاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ گورا بنانے میں مدد کرتی ہے اور کس کس طریقے کے ایکنے پیمپلز یا پھر داگ دھپو کی سمجھتے کو یہ ریموو کرنے میں مدد کرتا یا نہیں ساری جان کر یہاں آج میں فرنڈز دینے والا ہوں اس سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو ضرور دبا لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن پاتے رہیں بلکل فری میں تو چلیئے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے اس کی پیکجنگ کی بات کرتے ہیں فرنڈز تو اس کی پیکجنگ اس یلو اور وائٹ کل کے کللنگ میں کی گئی ہے جو کی ایک اچھا پیک لگ رہا ہے اس کی جو کونٹیٹی ہے پندرہ گرام کی کونٹیٹی ہے اور اس کی جو پرائز 85 روپیز ہے ملکہ پچاسی روپے کا یہ پیک پندرہ گرام کی کونٹیٹی میں آرام سے مل جاتا ہے فرنڈز اس میں ہائیڈروکینون ٹیٹانون اینڈ مومیٹا سون فیوریٹ کریم ملا جاتا ہے فرنڈز یہ ایک ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو آپ کو کافی تیزی سے گویرا کرنے میں اور ایکنی کی سمجھے یا پھر ایلیرجی کی سمجھے کو دور کرنے میں کافی زیادہ مدد کرتے ہیں لیکن اس میں سے ایک جو کیمیکل ہے ہائیڈروکینون وہ آپ کو سائیڈ ایفیکٹ بھی دے سکتا ہے جس کے بارے میں آج میں بتاؤں گا اس سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ اسے یونیورسل ٹوین لیپس دورہ بنایا جاتا ہے جو کی ہریان ہیمانچل پردیش میں پروڈکشن کر رہی ہے سب سے پہلے میں اسے اوپن کر لوں گا فرنڈز اس کے بعد اس کی کچھ انجان کریا دوں گا کہ کس طریقے صاحب اسے لگائیں اور کب کب لگانا ہے بھینا کسی سائیڈ ایفیکٹ کے تو میں نے اسے اوپن کر لیا ہے فرنڈز اس کی جو پیکزنگ کی گئی ہے کافی پروٹیکٹیو اور یہ پلاسٹک کی ٹیوب میں کی گئی ہے جبکہ کئی ساری کیمکل کریم میٹیلک باڈی میں آتے ہیں دہا ہوں میں اس کی دیکھ لیتا ہوں دچول palabras لگی ہوئی ERIC میرے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے کہ اس کی کچھ لگی ہونے سے یہ فائدہ رہتا ہے کے یہ ضرب سے کہ ہونے کی چانسی ضرورت ہے کہ کیونکہ اگر سینل نہیں لگی رہ گی تو بہ نہیں ہے کہ اس میں کینکل میں دلوڑے ہیں ہوں وہ گوڑے ہو لوڑے ہونے کے لئے کافی زیادہ فائدے منہ پواہ اللہ투 مانے جاتے ہیں لیکن ان کریموں کو لگانے سے پہلے آپ اپنے چہرے کو اچھے طریقے سے پانی سے یا اچھے فیسواس سے دھولنے جسے آپ کے سکن پر لمبے سمیتر فیرنس رہے گا اور بعد میں کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ ہونے کا چانس نہیں رہتا ہے اب بات آتی ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کب ہوتے ہیں جب اس کا استعمال آپ کر کے دھوپ میں چلے جاتے ہیں تب اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتے ہیں جس سے ریڈنس کی سمسیاں یا پھر آپ کے سکن پر پیمپل کی سمسیاں بھی لاجبی ہو جاتی ہے خاص بات اس کی یہ ہے کہ اسے اڈلٹ بوڑھے کسی بھی ایج کے لوگ لگا سکتے ہیں لیکن بچے اس کا استعمال نہ کریں اور اس کی مین بات ایک چیز اور ہے کہ آپ اس کریم کو لگانے کے بعد میں بلکل بھی دھوپ میں نہ جائے جیسا کہ میں نے آپ بتا ہی دیا ہے کیونکہ دھوپ میں جانے سے کیا ہوتا ہے کہ ریڈنس کی سمسیاں بڑھ سکتی ہے اور آپ کے چہرے پر کسی بھی طریقے کے پیمپل یا ریسے بھی آ سکتے ہیں تو فرنس یہ تھا اس کا ایک خاص ریبیو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا فرنس تو لائک کر کے شیئر ضرور کریے گا اور زیادہ سے زیادہ سوشل میڈے نیٹوارک پر شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں تب تک کے لئے دھنے بار لیکن سوڈیو پسند آیا